اسلام علیکم دوستو میں ہوں آیاز علی افرام غانسپر انشاءاللہ میرے دوستو آج ہم کمپیوٹ کے تھیمز کی حوالے سے انفارمشن لیں گے کہ کس طرح ہم اپنے پی سی میں تھیمز وغیرہ کو چینج کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کنٹرول پینل کو آپشن کو اپن کریں گے اس کے بعد پرسنالیزیشن اب یہاں سے بھی اپن کرتے ہیں اور یہاں سے بھی ہم اپن کر سکتے ہیں رائٹ کلک اور پرسنالیزیشن اب یہاں پر یہ جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں تمام کے تمام تھیمز وغیرہ یہ ہمارے پی سی میں فلال موجود ہیں تو ہم اب انٹرنیٹ کے ذریعے بھی نیو تھیمز سے ڈاؤنڈ کر سکتے ہیں جیسا کہ یہ میں اس کو سیلٹ کرتا ہوں تیارٹو میڈک سیلٹ ہو گیا ہے نیچر والا کرتا ہوں تو یہ نیچر والا سیڈکٹ ہو گیا ہے اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم آن لائن انٹرنیٹ سے نیو تھیمز وغیرہ انسٹال کریں دوست کے لئے آپ یہ اپشن دیکھ رہیں گے مور تھیمز اس کو کلک کریں گے یہ اس کی اپنی ویب سائٹ ہے مایکرو سافٹ والوں کی تو اس میں وہ تمام کے تمام تھیمز وغیرہ انسٹال کر سکتے ہیں پہلے تو ہمیں جو ہماری پی سی میں ونڈو ہوگی اس کو سیلٹ کریں گے اب فلال میرے پی سی میں ونڈو سیون ہے تو میں اس کو رہنے دیتا ہوں اس کے بعد نیچے آ جائیں یہ تھیمز ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں اینیملز کے بڑے آرٹ آرٹ فوٹو گرافک جیسا کہ اینیملز کو کلک کرتا ہوں میں اس کے بعد آپ کوئی سا بھی نام یہ تمام کے تمام آپ نام یہاں سے پڑھ سکتے ہیں جیسا اگر ڈاؤنوڈ کیٹس اینی ٹائم تھیمز اب میں اس کو سیلٹ کرتا ہوں تو میرا یہ تھیم انسٹال ہو رہا ہے یہ اتنا زیادہ ایم بی کا نہیں ہوتے صرف یہ چھ ایم بی کا تھیم ہے تو یہ انسٹال ہو چکا ہے یہاں سے اس کو میں اوپن کرتا ہوں اب جیسے یہ اوپن کے یہ آٹومیٹ کیے سیلٹ ہو گیا ہے اب یہ دیکھیں آپ اس کو اوپن کرتے ہیں دیکھتے ہیں کون کون سے دوسری اس کے اندر پکچرز ہیں یہ تمام کی تمام پکچرز اس کے اندر موجود ہیں تو یہ اس کے اندر موجود آف لائن ٹیمز تھے اور یہاں سے ہم دوسرے آن لائن ٹیمز وغیرہ ڈاؤنوڈ کیے اب اس کے بعد نیچے بیسک اینڈ ہائی کنٹریسٹ تھیمز ہیں اب یہ اوپر والے تھیمز اس کو چین کرنے سے صرف تصویریں ہی چینج ہوتی ہیں یہ جو نیچے والے تھیمز ہیں اس کو چین کرنے سے مکمل ہمارے پی سی کا ڈسپلی چینج ہو جائے گا جیسا کہ اب میں یہاں سے اس کو سیلٹ کرتا ہوں اب یہ دیکھیں آپ یہ مکمل اس کی ڈسپلی اس کی تمام کی تمام سیٹنگ ہو چینج ہو گئی سفید کلر کا کروں گا تو یہ تمام سفید کلر کی ہو جائیں گے اب جیسا کہ یہ تھیم میں اس لٹ کیا تو اس کی اندر ویسیٹنگ موجود ہے اس کے لیے اب نیچے والا آپشن یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ڈیسک ٹاپ بیک راؤڈ اس کو موپن کریں گے اب یہاں پر اس تھیم کی ٹائمنگ کا سسٹم بھی ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ تیس سیکنڈ بیس سیکنڈ پندرہ دس اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ اس تھیم کی جو پکچرز ہیں وہ دس سیکنڈ کے بعد چینج ہو جائیں تو اس کو ہم سیلٹ کریں گے یہ دس سیکنڈ سے لے کر تیس ایک منٹے ایک ون ڈے تک اس کی ٹائمنگ ہے تو ہم دس سیکنڈ کے لیے رکھیں اس کے بعد یہاں سے سیب چینج تو اب یہ دس سیکنڈ کے بعد آٹومیٹک تصفیر اس کی چینج ہو جائے گی یہ دیکھیں آپ یہ سیکنڈ دی جیس ٹاپ بیک گراؤنڈ کے عورت اس کے بعد سیکنڈ ہے ونڈوز کلر کی اس کو اپن کرتے ہیں اب پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ کلر کون کون سی چیزوں میں سیلیکٹ ہوں گے اس کے لیے یہ اوپر والی پٹی آپ پڑھیں چینج دے کلر آف یور ونڈو بارڈرز سٹارٹ منیو انڈ ٹاسک بار یعنی یہ جو تینوں آپشنز ہیں وارڈر کے اوپر سٹارٹ منیو اور ٹاسک بار کے اوپر یہ کلر ورکنگ کریں گے اب جیسا کہ میں یہ لال کلر سیلٹ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں آپ یہ سیلٹ ہو گیا ہے اب یہ ٹاسک بار نیچے والی پٹی ہے یہ بارڈر اس کے بعد یہ سٹارٹ منیو تو اس کے میں اوپن کرتا ہوں یہ سٹارٹ منیو اس کا کلر کلر بھی لال ہو گیا ہے اب دوسرا یہ میں سٹارٹ کرتا ہوں یہ سٹارٹ منیو کا اس طرح ہو گیا ہے یہ آسم بڑا بھی سکتے ہیں کلر اس کے بعد سیم چیز تو تیمز کی حوالے سے یہی سیٹم تھی میرے دوستو شکریہ دوستو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ دوستو